السلام علیکم ڈیار سوڈینٹس عوضب اللہ و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھیں کہ آپ سب کیا روافت سے ہوں گے ڈیار سوڈینٹس تو سوڈینٹس ہم نے ایک نائے چپٹر شروع کیا تھا چپٹر نمبر 3 جس کا نام ہے سفریکشن اس کی جو ایکزرسائیز 3.1 تھی ایکزرسائیز 3.1 اس کا پہلا قویشن ہم نے پرسکیا تھا تو کل چھوٹی تھی تو آج ہمیں قویشن نمبر 2 کرنا ہے سبٹرکشن کا مطلب ہوتا ہے تو ٹوٹیک اوویییییی سامتنگ فروم ایک گروپ گروپ میں سے کچھ چیزوں ڈیوٹیک سامتنگ کچھ باہر نکالنا یا ایک گروپ میں سے چیزوں کو باہر نکالنا اس کو کہتے ہیں سبٹرکشن یہ میتھس کی ایک ڈیپنیشن ہے اس میں موٹسلی ہم استعمال کہتے ہیں ڈیوزس ماینس سائن اور سبٹرکشن جب ہم نمبرز کو آپس میں سبٹرکٹ کرتے ہیں اس میں تین طرح کی ایک ہوتا ہے مائنیور دوسرا ہوتا ہے سبٹر ہینڈ تیسرا ہوتا ہے انڈکرانی جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا فائع و مائنیور اس میں سے ہمیں ٹو نکال آئے تو ٹو سبٹر ہینڈ ہے اور تھری ہمیں انسہ نکل آئے اس کا مطلب ہوتا ہے تو سیڈنٹس آج جو ہمارے پاس کوشن نمبر ٹو ہیں اس کی طرف آتے ہیں کوشن نمبر ٹو ہیں نمبر کو ہمیں کالم میں لکھنا ہے اس کے بعد ہمیں اس کو سبٹرائٹ کرنا ہے تو نمبر ہمیں وہاں سے کس میں دیا گیا ہے ہمیں وہاں سے نمبر دیا گیا ہے رو میں یعنی جو اب ہم اس طرح سے نمبر لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں رو میں نمبر لکھا ہوا ہے اور جب سیدھا لکھا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کالم میں تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے کوشن ہمیں بول رہا ہے پہلے آپ نمبر کو ایک کام کرو اس کو آپ کالم میں لکھو پھر سبٹرائٹ کرو تو کالم میں لکھنے کا مطلب کیا ہے ہمیں سب سے پہلے ایک چیز کرنے کالم کا مطلب ہوتا ہے جب ہم ایک نمبر اوپر لکھتے ہیں اور دوسرا نمبر نیچے لکھتے ہیں تو اس کے لئے پہلے ہم پلیس ہی لکھیں گے ہنڈر ایڈ پلیس، ہنڈر ایڈ پلیس، ٹین ایڈ پلیس اور وان ایڈ پلیس تیس جنس آپ کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جب بھی ہم کالم میں نمبر کو لکھیں گے جب رو میں دیا گیا ہوگا اور بیچ میں فرام ہوگا تو جو دوسرا نمبر ہوتا ہے یعنی فرام کے بعد جو نمبر لکھا ہے یہاں پہ یہاں پہ 3763 ہیں یہ بن جاتا ہے مائنیور اور جو پہلا نمبر لکھا ہوتا ہے یہ بن جاتا ہے سپٹرہن یا دوسرے طریقے سے آپ یہ سمجھ لوگے ان دونوں میں سے جو بڑا نمبر ہوگا وہ بن جائے گا مائنیور جو چھوٹا ہوگا وہ بٹ رہ جائے گا سپٹرہن تو یہاں پہ نمبر ہیں 3763 ہمیں اس سے مائن سپٹرہن بنے گا 1625 اور اس کے بعد ہمیں ان کا سپٹریکشن کرنا ہے تو ایک اور چیز بیٹا یہاں پہ آپ کو بچو آپ کو یاد رکھنی ہے جب ہم ایک کم کرتے ہیں فر ایکزامپل میں آپ کو کہوں گا ہمیں یہاں پہ سپٹریکشن کرنا ہے ہمیں 76 سے 19 سپٹریکٹ کرنا ہے تو ایک بات بتا آپ کیا ہم سکس میں سے نائن نکائیں گے میں آپ کو ایسی ایک ایکزامپل دوں گا آپ کے پاس چھے روپے ہیں آپ شاپ پہ کھل لینے گئے ہیں لیکن شاپ کی پر آپ کو بولتا ہے اگر آپ کو یہ چیز دینی ہے تو آپ کو مجھے نو روپے دینے ہیں لیکن آپ کے پاس چھے ہیں تو آپ کیا وہ چیز لاسکتے ہیں نہیں لاسکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ اس کو کہتے ہیں ادھار لینا یعنی بارو کرنا یہ سکس جو ہیں یہاں پہ رہ گیا ہے صرف سکس اب یہ ختم ہو جائیں گے سکس مائنس ون تو یہاں پہ آئے گا فائی تو اسی طرح یہاں پہ بھی ونس پہ لے جو ہیں یہاں پہ تھری ہیں وہ نیچے فائی تو یہ تھری جو ہیں یہ سکس ایک بارو کر کے تھرٹین بن جائے گا تھرٹین میں سے فائی نکالو وہاں پہ رہی گا ایٹ کے آئے گا یہاں پہ سکس کے بجائے فائی ہی رہ گیا ہے فائی و مائنس ٹو یہاں پہ آئے گا تھری سیون مائنس سیکس وان تھری مائنس وان ٹو تو سیمپل یہ آپ کو پھر سیپٹائشن کرنا ہے جو موسٹ لیے آپ کو آتا ہے ایک اور ایک زمپل میں آپ کو دیتا ہوں ایک چھوٹے نمبر کے چھوٹے نمبر کے زیرے سے یعنی ایک چھوٹا سا نمبر لیتا ہوں اس کے زیرے سے ایک زمپل دیتا ہوں یہاں پہ میں نے لکھے ایک نمبر ہے ہمارے پاس اگر ہمارے پاس نمبر ہے سکھ سندر سیونٹی سکس پر ہم نائن ہندر نائنٹی ایٹ تو یہاں پہ کیا مائنیور کون پہلے نمبر کون سا اوپر لکھنا ہے نائن ہندر نائنٹی ایٹ جو بڑا نمبر ہے وہ ہمیں اوپر لکھنا ہوتا ہے جو چھوٹا نمبر ہے وہ بڑے نمبر کے نیچے لکھنا ہوتا ہے یعنی بڑا والا نمبر بن جائے گا سٹر مائنیور وہ چھوٹا والا بن جائے گا سٹر تو یہاں پہ ان دونوں کو ہم نے سٹر ایٹ مائنس سکس ٹو نائن مائنس سیونٹ ٹو نائن مائنس سکس ٹری نائن نائن نائنہ نائنٹی ایٹ جو ہے یہ مائنیور ہے سیونہ نائنہ سکس سیونٹی سکی جو ہے یہ سٹر رہن ہے اور یہاں پہ جو آنسہ نکلا اس کو ڈیفرینس بول دے تو آئے اوپ سی جنٹ آپ کو جو آج ہم نے پڑھا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اس کے یہ قویسٹن نمبر ٹو ایگزرسائج ٹری پائٹ ون کا اس کے اور دو پارٹس ہیں یہ آپ کو کیا کرنے یہ آپ کے لئے ہوں وہ رکھوں گے یہ آپ کو مجھے اس کے ہوں وہ آپ نے کابی پہ لکھنا ہے اور سینٹ کرنا ہے اور مجھے امید ہیں کہ جو ہم نے اس سے پہلے ایڈیشن پڑھا ہے یہاں پہلا والا چپر یا دوسرا چپر اس کی قابی آپ نے پوری اچھی طرح سے کمپلیٹ کی ہوگی اپنی نوٹ بک اچھی طرح سے ساپ سترہ بنائی ہوگی اور جو تیسرا چپٹر ہیں یہ بھی آپ اپنی قابی پہ لکھو گے اور جو ہوں وہ آپ لکھتے ہو وہ معمول کے حساب سے آپ میرے واتس اپ پرسنل واتس اپ نمبر پہ مجھے سینٹ اس کی اسائنمنٹ کرو گے پک لوگے اور پھر چینٹ کرو گے اور میں دیکھیں کہ آپ کو سمجھ جائے ہوگا ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ حافظ سٹے ہوم سٹے سیف